بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ بان نمبر تین جیلوں سے چار پائے نہ اٹھتے تھے تاب شام مسکن میں مچھلیوں کے سمندر کا تھا مقام آہو جو کاہ لے تھے تو چیتے سیاہ فام پتھر پگھل کے رہ گئے تھے مثلے موں میں خام سرخی اڑی تھی پھولوں سے سبزی گیاہ سے پانی کوئوں میں اترا تھا سائے کی چاہ سے مشکل الفاظ کے معنی ملاحظہ کیجئے چار پائے چو پائے یعنی جانور چار پاؤں والے جانور اسی سے لفظ بنتا ہے چار پائی تاب شام شام تک مسکن رہنے کی جگہ مقام ٹھکانہ آہو ہرن کاہلے سست سیاہ فام سیاہ رنگت والا مثلے موم خام کچی موم کی طرح سرخی سرخ رنگت سبزی سبز رنگت اور گیاہ کا معنی ہے گھاس اور چاہ یعنی چاہت یا طلب عزیز طلبہ اس بند کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا پہلا مصرہ جھیلوں سے چار پائے نہ اٹھتے تھے تاب شام میدانے کربلا میں جانور شام تک جھیلوں سے نہیں اٹھتے تھے مسکن میں مچھلیوں کے سمندر کا تھا مقام سمندر بھی مچھلیوں کے مسکن میں جانے کی کوشش میں تھا آہو جو کاہلے تھے تو چیتے سیاہ فام ہرن سست جبکہ چیتوں کی رنگت سیاہ پڑ چکی تھی پتھر پگھل کے رہ گئے تھے مثلے موم خام پتھر بھی پگھل کر کچھی موم کی طرح بن چکے تھے سرخی اڑی تھی پھولوں سے سبزی گیاہ سے پھولوں سے سرخ جبکہ گھاس سے سبز رنگت اڑ چکی تھی پانی کونوں میں اترا تھا سائے کی چاہ سے اور کونوں کے اندر پانی سائے حاصل کرنے کے لیے زمین کے اندر اتر چکا تھا زمین میں جا چکا تھا عزیز طلبہ وہ نکات جن کی ہم وضاحت کریں گے جانور شام تک جھیلوں سے نہیں اٹھتے تھے دوسرا نکتہ کہ سمندر بھی مچھلیوں کے مسکن میں جانے کی کوشش میں تھا تیسرا نکتہ ہرن سست جبکہ چیتوں کے رنگ سیاہ پڑ چکے تھے چوتھا پوائنٹ جس کی ہم تشریح کریں گے کہ پتھر بھی پگل کر کچھی موم کی طرح بن چکے تھے اور پانچوہ نکتہ پھولوں سے سرخ جبکہ گھاس سے سبز رنگت اڑ چکی تھی اور چھٹا نکتہ کونوں کے اندر پانی سائے حاصل کرنے کے لیے زمین میں اتر چکا تھا تو پہلے پوائنٹ کی بات کرتے ہیں کہ جانور شام تک جھیلوں سے نہیں اٹھتے تھے عزیز طلبہ چونکہ نظم کا عنوان ہے میدان کربلا میں گرمی کی شدت تو اس بند میں بھی گرمی کی شدت کو واضح کیا گیا ہے اور اس کے لیے کچھ مثالیں پیش کی گئی ہیں پہلی مثال جو بیان کی گئی ہے کہ جھیلوں سے چار پائے نہ اٹھتے تابہ شام کہ شام تک جانور جھیلوں سے نہیں اٹھتے تھے یعنی جہاں کہیں پانی کا طلاب تھا یا جہاں کہیں تھوڑا بہت پانی ہیرا ہوا تھا رکا ہوا تھا چاہے وہ کیچڑ کی شکل میں ہو چاہے وہ کسی جھیل کی شکل میں ہو وہاں سے جانور شام تک نہیں اٹھتے تھے اور پانی کے اندر بیٹھ کر اپنی گرمی کی شدت میں وہ کمی کرتے تھے دوسرا پوائنٹ کہ سمندر بھی مچھلیوں کے مسکن میں جانے کی کوشش میں تھا عزیز طلبہ اس جملے کے اندر بہت زیادہ مبالغہ امیزی کی گئی ہے وہ یہ کہ مچھلیاں سمندر کی تہہ میں جا چکی تھیں اور عزیز طلبہ سمندر کی تہہ میں گرمی کی شدت کم ہوتی ہے وہاں اندھیرہ ہوتا ہے وہاں ویسے بھی تھنڈک ہوتی ہے تو سمندر کی بھی کوشش تھی کہ میں بھی کسی طرح اپنے آپ کی تہہ میں جا کے چھپ جاؤں اور مچھلیوں کے ساتھ میں بھی اپنی تہہ میں جا کر اپنی گرمی کی شدت میں کمی کر سکوں تو عزیز طلبہ یہ مبالغہ امیزی ہے جو اوپر والی تہہ ہے وہ اس قدر گرم ہو چکی تھی اس قدر وہ کھول یا ابل رہی تھی کہ اب سمندر کی بھی یہ خواہش تھی کہ میں بھی کسی طرح سمندر کی یا اپنی تہہ میں جا کر اپنی گرمی میں کمی کر سکوں تیسرا نکتہ ہرن سست جبکہ چیتوں کے رنگ سیاہ پڑ چکے تھے عزیز طلبہ ہرن بڑی بڑی چھلانگیں لگا کر ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانے میں مشہور ہے لیکن آج گرمی نے اس کا بھی حال اس قدر برا کر دیا تھا کہ ہرن بھی اب سست پڑ چکے تھے اور جہاں کہیں تھوڑا بوت ان کو سایا ملتا تھا وہاں وہ دبکے پڑے تھے باہر نہیں نکل رہے تھے اور چیتوں کے رنگ سیاہ پڑ چکے تھے چیتا جو اپنی ایک خوفناک رنگت کی وجہ سے مشہور ہے اس کے اوپر کالی لائنیں نمائع ہوتی ہیں لیکن اب گرمی اس قدر شدید ہے کہ چیتوں کے اوپر وہ جو کالی رنگ کے لائنیں ہیں انہوں نے پورے چیتے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے ہم پچھلے بان میں پڑ چکے تھے کہ دن کا رنگ بھی رات کی وجہ سے جل کر سیاہ ہو چکا ہے تو یہاں شاعر کہہ رہے ہیں کہ چیتوں کا رنگ بھی گرمی کی شدت کی وجہ سے پورے کا پورا سیاہ پڑ چکا ہے چوتھا نکتہ پتھر پگھل کے رہ گئے تھے مثل موم خام پتھر بھی پگھل کر کچھی موم کی طرح بن چکے تھے یعنی مسلسل گرمی پڑنے کے وجہ سے سخت سے سخت پتھر بھی اگر ان کو آپ ٹھوکر لگائیں یا ان کو ہاتھ لگائیں تو وہ کچھی موم کی طرح ٹوٹ جائیں یعنی پتھروں کے اندر بھی جان نہیں تھی کہ آپ وہ اس گرمی کا مقابلہ کر سکیں اور پانچوہ نکتہ پھولوں سے سرخ جبکہ گھاس سبز رنگت اڑ چکی تھی یعنی گرمی اس قدر شدت تھی جیسے ہم اگلے باند میں پڑیں گے کہ پتے بھی مثل چہرہ مدکوک زرد تھے جیسے ایک دک کا مریض ہوتا ہے اور اس کا چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے اس کی رنگت اڑ جاتی ہے یا ویسے ہم پیچھے کسی باند میں پڑ چکے ہیں کہ انسان جب گھبرا جاتا ہے تو اس کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے پیلا پڑ جاتا ہے ہم کہتے ہیں کہ اس کا رنگ اڑ چکا ہے اس کے ہوش جب اڑ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا رنگ اڑ چکا ہے انسان کے اندر جان باقی نہیں تو اسی طرح پھول اور گھاس بھی گرمی کی شدت کتاب نہ لاتے ہوئے مرجہ رہے ہیں اور ان کے اندر سے جو ان کا رنگ ہے اور ایک رنگ ہی ہے جو پھولوں اور گھاس کی پہچان کراتا ہے تو آج وہ رنگت بھی اڑ چکی ہے پھول سرخ نہیں رہے اور گھاس سبز نہیں رہی دونوں کا رنگ پیلا پڑ چکا ہے یہ رنگ اڑ چکا ہے یہ مرجہ چکے ہیں اور آخری نکتہ کہ کونوں کے اندر پانی سایا حاصل کرنے کے لیے زمین میں اتر چکا تھا عزیز طلبہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کونیں خوشک ہو چکے تھے کون خوشک کب ہوتا ہے جب اس کے اندر سے پانی اتر جائے پانی اتر کر کہاں جاتا ہے زمین کے اندر جاتا ہے پانی کے سطح کم ہو جاتی ہے تو کونوں کے اندر بھی پانی اب باقی نہیں تھا کہ کوئی اس سے پیاس بجھا سکے وہ اس لیے کہ کون کا پانی بھی سایا حاصل کرنے کے لیے سائے کی طلب اور سائے کی چاہت میں زمین کے اندر جذب ہو چکا تھا عزیز طلبہ یہ تھی بان نمبر تین کی تشریح آئیے اب بان نمبر چار کی طرف بڑھتے ہیں بان نمبر چار کوسوں کسی شجر پہ نہ گل تھے نہ برگوبار ایک ایک نخل جل رہا تھا صورت چنار ہنستا تھا کوئی گل نہ لہکتا تھا سبزہ زار کانٹا ہوئی تھی سوخ کے ہر شاخ باردار گرمی یہ تھی کہ زیست سے دل سب کے سرد تھے پتے بھی مثل چہرائے مدکوک زرد تھے آئیے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں کوسوں دور دور تک شجر درخت کو کہا جاتا ہے گل پھول برگ پتے یا پتی پھول کی پتی کو برگ کہا جاتا ہے بار پھل کو کہتے ہیں نخل درخت صورت چنار چنار کی طرح چنار ایک درخت ہے اور اگر دور سے اس درخت کو دیکھا جائے تو اس کے زرد پتے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس میں آگ لگی ہوئی ہے جیسے کہ آپ کی سکرین پر بھی ظاہر ہے لہکتا تھا لہراتا تھا شاخ باردار پھل دار شاخ زیست زندگی مثلے چہرے مدکوک دک کے مریض کے چہرے کی طرح اور زرد پی لے آئیے اب اس بند کا مفہوم سمجھتے ہیں کوسوں کسی شجر پہ نہ گل تھے نہ برگوبار میدانے کربلا میں دور دور تک کسی درخت پر نہ کوئی پھول تھا اور نہ ہی کوئی پتہ یا پھل ایک ایک نخل جل رہا تھا صورتِ چنار ایک ایک درخت چنار کے درخت کی معنی جل رہا تھا ہستا تھا کوئی گل نہ لہکتا تھا سبزہ دار نہ ہی کوئی پھول مسکرا رہا تھا یعنی کھیل رہا تھا پھول کا مسکرانا یعنی اس کا کھیلنا اور نہ ہی سبزہ لہرا رہا تھا کانٹا ہوئی تھی سوک کے ہر شاخ باردار ہر پھلدار شاخ سوک کر کانٹا ہو چکی تھی گرمی یہ تھی کہ زیست سے دل سب کے سرد تھے یعنی دل میں کوئی جان باقی نہ رہ جانا دل مردہ ہو جانا دل کے اندر خون جم جانا تو گرمی کا یہ عالم تھا کہ زندگی کے آثار ختم ہو رہے تھے پتے بھی مثلے چہرہ مدکوک زرد تھے اور درختوں کے پتوں کا رنگ کسی دکھ کے مریض کے چہرے کی طرح پیلا پڑ چکا تھا عزیز طلبہ تشیح طلب نکات پہلا نکتہ ایک ایک درخت چنار کے درخت کی معنی جل رہا تھا دوسرا نکتہ کوئی پھول مسکرہ نہیں رہا تھا تیسرا نکتہ ہر پھلدار شاخ سوک کر کانٹا ہو چکی تھی اور چوتھا اور آخری نکتہ کہ درختوں کے پتوں کا رنگ کسی دکھ کے مریض کے چہرے کی طرح پیلا پڑ چکا تھا عزیز طلبہ اسی مفہوم کو اب ہم تشریح میں تبدیل کریں گے وہ اس طرح کہ میدانِ کربلا میں دور دور تک کسی درخت پر نہ کوئی پھول تھا نہ ہی کوئی پتہ تھا نہ ہی کوئی پھل تھا تو اس کی مثال شہر نے کیا دی ہے کہ ایک ایک نخل جل رہا تھا صورتِ چنار یعنی ایک ایک درخت چنار کے درخت کی معنی جل رہا تھا چنار کے درخت کے پتے پیلے رنگ کے زرد رنگ کے بڑے بڑے ہوتے ہیں اور ان کی جو شکل و صورت ہے وہ ہاتھ کے پنجے کی طرح ہوتی ہے اور اگر اس درخت کو دور سے دیکھا جائے تو پیلے پتوں کے اندر ہلکی ہلکی سرخ جو لائنیں ہیں جو اس کا ڈیزائن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دور سے دیکھنے پر یوں محسوس ہوتا ہے کہ دور ایک کوئی درخت ہے اس میں آگ لگی ہے تو یہاں بھی میدانِ کربلا کے اندر ہر درخت کا یہ عالم تھا یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ہر درخت کے اندر آگ لگی ہوئی ہے اور اس آگ نے اس کے پھل کو اس کے پتوں کو اور اس کے پھولوں کو جلا کر راک کر دیا ہے جس کی وجہ سے اب درختوں کے اوپر نہ کوئی پھل ہے نہ کوئی پھول ہے نہ کوئی پتہ ہے دوسرا پوائنٹ نہ ہی کوئی پھول مسکرا رہا تھا یا کھیل رہا تھا عزیز طلبہ پھول کا مسکرانا جب کلی مسکراتی ہے یا کلی جب کھلتی ہے تو اسے کہتے ہیں پھول کھل اٹھا ہے پھول مسکرا اٹھا ہے تو گرمی کا یہ عالم تھا کہ درختوں کے اندر اس کے ٹہنیوں کے اندر کوئی کسی قسم کی جان باقی نہیں تھی جو پہلے درختوں کے اوپر پھل پھول اور پتے تھے وہ بھی جل کر خوشک ہو چکے ہیں کجا یہ کہ اب نئے پتے جنم لیں نئے پھول مسکرائیں تو گرمی کے اس کیفیت کی بناء پر پھولوں نے مسکرانا چھوڑ دیا تھا وہ مرجھا رہے تھے پہلے والے بھی پھول مرجھا رہے تھے اور اب مزید کوئی پھول نہیں کھیل رہا تھا اور نہ ہی سبزہ لہرہ رہا تھا ہر پھالدار شاخ سوخ کر کانٹا ہو چکی تھی عزیز طلبہ یہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ چونکہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ درختوں کے اندر آگ لگی ہوئی ہے تو اس آگ نے ہر شاخ کو اتنا خوشک کر دیا تھا کہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہم کسی کو پنجابی میں یا اردو میں کسی دبلے پتلے انسان کو کہتے ہیں کہ یہ تو سوخ سوخ کر کانٹا ہو چکا ہے اسی طرح پھالدار شاخ کے ساتھ بھی یہ معاملہ تھا کہ وہ شاخیں سوخ کر کانٹا ہو چکی تھی اب ان کو ذرا سا ہاتھ لگے اور وہ گر جائیں گرمی کا یہ عالم تھا کہ زندگی کے آثار ختم ہو رہے تھے جیسا کہ ہم پیچھے بھی پڑ چکے ہیں اور درختوں کے پتوں کا رنگ کسی دک کے مریض کے چہرے کی طرح پیلا پڑ چکا تھا حضیٰ طلبہ پچھلے بند میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ دک کا جو مریض ہے یہ اس کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے پیلا ہو جاتا ہے رنگ اڑ جاتا ہے اور دیکھنے میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کے چہرے کی رنگت پیلی ہو چکی ہے تو اسی طرح درختوں کے پتوں میں سے جب سبز رنگ اڑ گیا گھاس میں سے سبز رنگ اڑ گیا تو ہر پتہ ہر گھاس یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی دک کا مریض ہے اور جس کا چہرہ پیلا پڑ چکا ہے عزیز طلبہ یہ بان نمبر چار کی تشریح تھی اگلے لیکچر میں انشاءاللہ بان نمبر پانچ اور بان نمبر چھے کی طرف بڑھیں گے تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ